میں نے سنا ہے کہ قرآن دنیا کے لیے پڑھنا گناہ ہے تو جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے آن لائن پڑھا رہے ہیں اس پر بھی آپ کچھ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو صدا سلامت رکھے دیکھو قرآن دنیا کے لیے پڑھنا کا مطلب تلاوت کرنا دنیا کمانے کے لیے کہ کوئی آپ سے کہے قلو اللہ پڑھو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا یہ نجائز ہے لیکن تعلیم قرآن پر پیسے لینا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے پوری امت کا اجمعی ہے تو اگر کوئی آن لائن پڑھاتا ہے اور پیسے بھی کمارا ہے تو جائز ہے قرآن کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے باقی یہ کہ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا تو ثواب کا مدار ہے نیت پر وہ نیت یہ کرے دین کی تبلیغ اور خدمت کی کہہ کہ بھئی میں اور بھی تو چیزوں کو پیشہ بنا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا میں دین کی تبلیغ تعلیم قرآن کو بنا رہا ہوں پیشہ تاکہ قرآن پھیل جائے تو اس کو ثواب ملے گا اس کی مثال ایسے جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو انسانی جان کی حفاظت کرتا ہے تو ایسے جیسے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی تو اب ڈاکٹر اگر پیسہ کما رہا ہے لیکن نیت یہ کر لے کہ میں کچھ اور طریقے بھی پیسہ کما سکتا تھا میں بہت ساروں طریقوں سے پیسہ کما سکتا تھا لیکن میں وہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں پیسہ کمانے کا جس میں انسانیت کو فائدہ ہو لوگوں کی جانیں بچیں تو پھر ڈاکٹر پیسے بھی لے کے جان بچائے گا تو جان بچانے کا ثواب پورا ملے گا کیونکہ یہ کسی اور چیز کو بھی پیشہ بنا سکتا تھا لیکن اس نے ایک مقدس شعبے کو پیشہ بنایا تو اسی طرح اگر کوئی قاری یہ نیت کر لیتا ہے کہ بھئی میں اور بھی تو طریقوں سے پیسہ کما سکتا تھا لیکن میں اس طریقے سے کماؤں گا جس میں قرآن کو فائدہ ہو قرآن کی تعلیم عام ہو تو پھر اس کو ثواب بھی ملے گا پیسے بھی ملیں گے تو ثواب کا مدار نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور اگر قاری کی نیت ہے بزنس برائے بزنس پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ بھی مل جائے اس کو اس لئے قاری نیت ٹھیک کر لے نیت تبدیل بھی کی جا سکتی ہے نیت ٹھیک کر لے کہ اللہ میں اور بھی طریقوں سے پیسہ کما سکتا تھا لیکن میں قرآن پڑھا کے اس لئے کماؤں گا تاکہ اس بہانے قرآن شائع ہو جائے دیکھو لوگ سگرٹوں کے ذریبے پیسہ کماتے ہیں نا سگرٹ بیچ بیچ کے پیسہ کمارے ہیں تو کیا کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ انسانیت کو فائدہ تو نہیں ہو رہا پیسہ آ رہا ہے لیکن انسانیت کا بڑا غرق ہو رہا ہے تو بہت سارے طریقیں پیسہ کمانے کے تو اچھے طریقوں کے اختیار کریں اچھی نیت کے ساتھ تو پیسہ بھی ملے گا سواب بھی ملے گا رخصانہ خاتور